مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز نہیں ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ ملکہ فیصلہ کر لیتا اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اگر ناہل حکومت چلا رہے ہیں تو وہ مجبور کرتی کہ آپ اس طریقے چلیں اس کے بارے میں بھی یہ باتیں گونجتی رہی ہیں جی کہ یہ بھی بلائی گئی جماعت ہے خود مطلب کہ آرمی کی تیار کردہ یا اسٹیبلشمنٹ کی تیار کردہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے دفاع کے لیے اس ملک کی افاظت کے لیے جیدہ دور میں ابھی جو فلسطین کے واقعات کا لیتا ہے اگر آپ کی جماعت اقتدار میں ہوتی تو وہ اس وقت کیا فیصلہ کرتی رحمان رحمہ السلام علیکم میں ہوں خورم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل الیکشن کا اعلان کے بعد سے ہی سیاسی سرگرمیاں اروج پر آ چکی ہیں اس سلسلے میں ہم نے بھی انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلے کے ایک کڑی شفیق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ایل پی سے ان سے جانیں گے کہ سیاسی سرگرمیاں ان کی کیسی جا رہی ہیں اور اس وقت ان کی الیکشن میں کیا پوزیشن ہوگی اسلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام خیریت سے آپ الحمدللہ بہت شکریہ سر جی آپ نے ٹائم دیا اچھا سر پہلے تو آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں سب سے پہلے میں نور میڈیا چینل کے دوستوں کا آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت انعید فرمایا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جی سیاسی سرگرمیاں تحریک لبیگ جس دن سے مارز وجود میں آئی ہے اس دن سے ہم میدان عمل میں ہیں اور الحمدللہ آرماز پر ہم پیش پیش ہیں جب الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو سیاسی اوالے سے بھی ہم اپنے یو سیز کے اندر اور اپنے علکے کے اندر سرگرم میں عمل ہیں اچھا سر آپ کے ریلیاں ہم نے دیکھی ہیں آپ کے جلسے ہم نے دیکھی ہیں بڑی تعداد ہوتی ہے کثیر تعداد ہوتی ہے لوگ جلسوں پہ بھی آتے ہیں ریلیوں میں بھی آتے ہیں لیکن الیکشن میں سیٹیں نہیں نکلتی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی ایک ہمارا الیکشن گزرہ ہے دوزار اٹھارہ کا اب یہ دوسرا الیکشن آئے گا جنرل الیکشن دوزار اٹھارہ میں بھی ہمارا ایک اچھا ووٹ بینک تھا اور سندھ اسمبلی میں ہماری تین نشستیں ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری دوسری پارٹیاں ان کا تقابل کیا جائے تو ان کو پہلے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی دوسرے نمبر پر ہے کہ ان کا ووٹ بینک اور ہمارے ووٹ بینک میں بھی بہت فرق ہے انشاءاللہ لزیز اس طفعہ میں بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ سیٹیں بھی ہوں گی اور ووٹ بینک بھی انشاءاللہ بڑھے گا اچھا ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جیسے سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ سارے مسلک کو لے کے جلتی ہیں لیکن ٹی ایل پی کسی ایک مسلک کی نمہندگی کر رہی ہے کیا یہ نقصان دے نہیں ہے حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب تحریک لبیک کو ریجسٹر کرایا اور اس جماعت کی صورت میں کام کا آغاز فرمایا ہے تو انہوں نے امت مسلمہ کی بات کی ہے تمام مسلمانوں کی بات کی ہے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کی ہے یہ بات یا یہ سوچ غلط ہے کہ ہم ایک خاص مسلک کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کی ترجمانی کرتے ہیں تمام مسالک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مشن کے ساتھ ہیں جیسے بہت عرصہ پہلے متعدہ مجلس عمل وجود میں آئی تھی مختلف جماعتیں جو تھی مذہبی جماعتیں جو تھی انہوں نے شامل ہو کے ایک بنائی تھی اب جو ہے اگر اس طرح کا کوئی منصوبہ بنے تو کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے دیکھیں جی اگر نظام مصطفیٰ کے لیے حضور کے دین کو تخت لانے کے لیے جو جماعت بھی اطاعت چاہتی ہے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ اطاعت کر سکتے اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تقریبا تمام کی تمام اقتدار میں آ چکی ہیں صرف جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی جو ہے ان کو اقتدار نہیں ملا تو کیا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں مل جائیں دیکھیں جی سیاست میں معاملات ہوتے ہیں سارا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے قائد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے بعد علامہ سعید رضوی صاحب نے کہا کہ جو ہمارے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کارکنان ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے بڑے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں لیکن اس پہ ایک چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جو بہت زیادہ جذباتی کارکن ہے اس کی وجہ سے ایک نیگیٹیو جو آپ کا عقص ہے وہ سامنے جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے دیکھیں جی یہ تو ایک منفی پراپوگنڈا کیا گیا تحریک کے خلاف جب بھی ملکی سالمیت کے لیے تحریک کی ضرورت پڑی ہے آپ جنہ والا واقعہ جو ہے وہ دیکھ لیں جو وہاں پر ایک معاملہ ہوا تھا ایک مذہبی اشو اٹھا تھا اور چارچ وغیرہ چلائے گئے اس میں بھی جو مفامت اور امن کے لیے کوشش کیے وہ سب سے زیادہ ٹی ایل پی نے کی ہمارے راول پنڈی شہر کے اندر بھی راجہ بزار گنج منڈی کے اندر ایک شخص کے اوپر ایک الزام لگا تھا توہینہ رسالت کا تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلاو گراو چاہتے تھے لیکن میں نے خود اور ہمارے قائدین نے مل کر اس معاملے کو بھی بڑے مفامت کے ساتھ الکر آیا اور امن کی ایک فضاء کو قائم کیا جہاں تک رہ گیا کچھ دوستوں کے جذبات وہ مسئلہ ہے ناموسے رسالت اگر سلسلہ بنتا ہے کوئی بندہ تو انہیں رسالت کرتا ہے ناموسے رسالت کا مسئلہ ہے تو اس میں ایک ٹی ایل پی نہیں پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کا جذباتی ہونا یہ ایمان کی علامت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اتنی شادتوں کے بعد بھی جو جماعت پر امن میدان عمل میرے یہ وہ ٹی ایل پی ہے اچھا آپ نے جو ابھی گفتگو کی اس میں کچھ دو چار چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں کہ میں نے خود بھی ابزرو کیا چیک بھی کیا ہے کہ ٹی ایل پی نے میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہیں ٹی ایل پی نے دسترخان بھی لگائے ہیں افتاری کا سلسلہ بھی کیا ٹی ایل پی نے لیکن اس کے پاوجود ٹی ایل پی کے پوزیٹیو جو چیزیں ہیں وہ منظر آم پر نہیں آتی لیکن نیگٹیو جو ہے وہ ایک دم سے آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ سکتی ہے دیکھیں جی جماعتوں کو پیچھے کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے جسنا میڈیا پر ہمارے لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا فیس بک آئی ڈی پر قبلہ امیر المجاہدین کی تصویر لگ جائے تو وہ آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اسلام کا جو پیغام ہے نا وہ ان چیزوں سے رکنے والا نہیں ہے یہ جتنا مرضی منفی پر آبا گھنڈا کرتے رہے آپ دیکھیں کبلہ امیر المجاہدین کی جو جنازے پہ افراد کی شرکت ہے اور لوگوں کی جو دلچسپی ہے وبستگی ہے محبت ہے عشق ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پیغام ہے ہر گھروں تک پہنچ چکا ہے ہر سینے تک امیر المجاہدین کا پیغام پہنچ چکا ہے اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت اگر میدان عمل میں ابرے گی الیکشن کے اندر ان کا ریزلٹ آئے گا تو وہ تحریک اللہ بیک ہوگی انشاءاللہ اچھا اب آتا ہوں میں سیاسی پسے منظر کو لے کے چلتے ہیں کہ ابھی تک جو جماعت حکومت میں آئی ہیں اقتدار میں آئی ہیں جیسے پی ٹی آئی آگی ہے پیپل پالٹی آگی ہے نون لگ آگی ہے جب تک تو اقتدار میں رہتی ہیں تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے جیسے وہ اقتدار سے نکلتی ہیں یا نکالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے یہ آرمی کروا رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو حکومت ہے اور بنانے اور توڑنے میں کردار ادا کرتی ہیں دیکھیں یہ تو سیاسدانوں کی سیاسی نائلی ہے کہ وہ جب اقتدار کے مزل لوٹتے ہیں تو تب تو انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی اپنے غلط فیصلے بھی کی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے ملک میں ایک جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام چلانے والے لوگ یا جمہوری نظام کا حصہ جو لوگ ہیں اگر وہ بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں تو کبھی ایسے نہیں ہو سکتا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز نہیں ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ ملکہ فیصلہ کر لے تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو غلط فیصلوں کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جاتا ہے یہ ایک معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے بقایہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے دفاع کے لیے اس ملک کی فاضد کے لیے ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اگر ناہل حکومت چلا رہے ہیں تو وہ مجبور کرتی کہ آپ اس طریقے سے حکومت چلائیں باقی بہت ساری معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے ایک عادتک ہوتا ہے لیکن عادت سے زیادہ جو ایک سلسلہ ہے وہ میرے سمجھ سے باہر ہے جیسے عمران حان ابھی نکالا گیا جہاں نواز شریف نکلے تو نواز شریف کا بھی یہ نعر آتھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور عمران حان بھی کہتے تھے کہ میں پوچھتا ہوں ان سے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے لیکن ایک اور چیز میرے ظہر میں آئی ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کے بارے میں بھی یہ باتیں گونجتی رہی ہیں جی کہ یہ بھی بلائی گئی جماعت ہے خود مطلب ہے کہ آرمی کی تیار کردہ یا اسٹیبلشمنٹ کی تیار کردہ جماعت ہے تو اس سوالے سے آپ کیا دیکھیں جی کہنے سے تو سب بہت کچھ کہا جاتا ہے بات ہوتی ہے ثبوت کی بات ہوتی ہے دلائل کی دلائل کی روشنی میں بات کی جائے جتنا تحریک لبیک کارگنان پر ظلم و ستم ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعتوں پر اتنا ظلم نہیں کیا جاتا اتنا انہیں پیچھے نہیں کیا جاتا باقی ہم نے ایک سچے دل سے اس ملک کی سالمیت کے لیے سب سے پہلے اسلام اس کے بعد پاکستان اور اس کی عوام کے لیے قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے اچھا مجیدہ دور میں ابھی جو فلسطین کے واقعات چل رہے ہیں اس میں ابھی تک پاکستان کی طرف سے مضمت بھی اس طرح نہیں کیے گی نہ کوئی اسلامی ممالک کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گے یا کچھ بیان دیئے گے اگر آپ کی جماعت اقتدار میں ہوتی تو وہ اس وقت کیا فیصلہ کرتی دیکھیں جی ہماری جماعت اگر اقتدار میں ہوتی تو بقیدہ اعلان جہاد کرتے فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ بقیدہ عملا میدان جہاد میں ہماری فوج کے جوان اترتے اور ہم ان کے ساتھ قبل اول کی فازت کے لیے کھڑے ہوتے اچھا ایک آخری سوالوں کے طرف جاتے ہیں ابھی جو پچھلے لیکشن تھے اس میں آپ کے ووٹ بہت زیادہ تھے لیکن سیٹے نہیں تھے ابھی کی جو پوزیشن ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ میں جتنی بھی فیلڈ میں کام چل رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر چل رہا ہے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹی ایل پی کس پوزیشن پر موجود ہے انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر میدان عمل میں ہے ٹی ایل پی اور اچھے کینیڈیٹ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں دوسری جماعتوں سے لوگ لا تعلقی کار کے ٹی ایل پی میں آ رہے ہیں تجربہ کار سیاستدان آ رہے ہیں اور پڑے لکھی کی عادت ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے تو امید یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے برج بھی گریں گے اور سیٹیں بھی نکلیں گی اور ووٹ بینک بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا جیسے امیان خان صاحب کے ساتھ بہت ساری جماعتیں جڑ گئی تھی بہت سارے لوگ جڑ گئے تھے لیکن جب ان پہ برا وقت آیا تو وہ نکلنا شروع ہو گئے انہیں نے بھی ایسا کیا جو ان کے اپنے ورکر تھے ان کی جگہ پہ انہوں نے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ایسے بندے منتحب کیے جو دوسری جماعتوں سے آئے تھے تو کیا ٹی ایل پی میں بھی ایسا ہوگا نہیں جی ہماری جماعت میں جو بھی بندہ آ رہا ہے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کردار واہزار شخص کو دیکھ رہے ہیں با کردار لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو اچھی سیاست کے قائل ہیں جو اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں سارے لوگ برے بھی نہیں ہیں اور جو با کردار لوگ ہیں جن کا ماضی ستھرا ہے اور وہ ستھری سیاست کرنا چاہتے ہیں جیسے عثمان خضر مانگڑ صاحب ہے وہ ایک اچھی فیملی کے فرد ہیں اور اچھے سیاست دان ہیں پڑے لکھے بھی ہیں اور وہ ٹی ایل پی میں شامل ہوئے ٹی ایل پی انہیں لے رہی اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری قلی وہ کام کرنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی میں آ کر جی اچھا اب آخری سوال کی طرف جاتے ہیں کہ منشور جو ہے ٹی ایل پی کا اس کے مطابق اگر اقتدار میں آتے ہیں تو کون سے ٹین کام ہیں جو سب سے پہلے کیا جائیں گے دیکھیں جی ٹی ایل پی اگر میدان مل میں آتی ہے تو پوری امت مسلمہ میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہیں ان کی مدد اور دستگیری کے لئے ٹی ایل پی میدان میں آئی سعودی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے ٹی ایل پی اس ملک معاشی نظام کو بہتر کرنا چاہتی ہے ٹی ایل پی اور اس کے علاوہ تعلیمی نظام ہے جتنا بھی نظام ہے جس طرح سے آباہ کرام کے دور میں تعلیمی نظام اور معاشی نظام بنایا گیا ٹی ایل پی اس کو بنانا چاہتی ہے آخر میں اپنے نجوانوں کو یا ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی میں عام سننے والوں کو ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا یہ وعدہ ہے حضور کا دین تمام عدیان پر خالب آئے گا یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے میں ووٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے 76 سال کے اندر ان تمام سیاسی جماعتوں کو عزم آیا ہے اب ایک موقع حضور کے نظام کو دے کر دیکھیں انشاءاللہ لزیز اس ملک میں بڑی باہر آ جائے بہت شکریہ آپ نے دیکھا آج کا انٹرویو انشاءاللہ اگلی پھر ویڈیو میں حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ